پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر منتقل ہوا تو وہ فارسی زبان میں منتقل ہوا ہے شاہ ولی نے فارسی میں کیا اس فارسی کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ شاہ رفیدین رحمت اللہ علیہ نے کیا پھر آگے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے اس کو با معاورہ کیا تو شاہ رفیدین رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے اور سبق پڑھانے میں آگیا اسراف کی بات آگئی اور یہ بات ہی اگر دریا کے کنارے پر بھی آپ ہوں تو حدیث میں فرمایا کہ وہاں پر بھی آپ پانی میں اسراف نہ کریں آپ اپنی ضرورت کا پانی صرف استعمال کریں اس کے نظر آپ کو اسراف کرنے کی اجازت نہیں وہاں بھی اگر حضور سے زیادہ آپ نے پانی خرچ کیا تو فرمایا کہ یہ اسراف میں داخل ہوگا یہ آپ مسئلہ سمجھا رہے ہیں یہ گفتگو رہی ہے اس کے بعد سبق ختم ہو گیا اور سبق ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے گنگا جمعہ بیہری تھی آپ کے عادش شریفہ تھی تیراکی کی آپ نے اس پر گوتہ لگایا اور یہ تقریب چار میل کے بعد نکلے ترکی کے اتنے ماہر تھے چار میل کے بعد آپ جو ہے وہاں سے نکلے اور پھر کنارے پہ بیٹھ کے خوب نانے لگے برتن سے پانی باہر ہے اب شاگیدوں کو کہا ہوا تھا کہ تم لوگ وہاں پہنچ جانا بھی اگلا سبق وہاں پڑھاؤں گا تو لہٰذا وہ وہاں پہنچ گیا آپ نے ماہر نکل کے سبق پڑھانے شروع کر دیا لیکن خوب نائے اب شاگیدوں نے سوچا ابھی تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ آپ جی اپنی ضرور سے زیادہ پانی بہانا نہیں ہے بھلے آپ دریاء کے کنارے پر ہوں اور حضرت جو ہے دبا کے پانی بھائے جا رہے ہیں آپ چپ لیکن سوال کیا کریں تو لیکن چہروں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو طالبیں خسر خسر کر رہے ہیں ان کو کوئی شبہ ہے تو حضرت فرمایا ہاں بھئی کوئی اشکال ہے کوئی سوال ہے اب شاگیدوں میں سے ایک ہے جی حضرت پھر کیا کہ حضرت وہ آپ نے ابھی مسئلہ بتایا ہمیں کہ بھلے دریاء کے کنارے پر بھی ہوں وہاں بھی وضو کرو تو وہاں بھی پانی میں اصراف نہیں ہونا چاہیے اور بھلے غسل کرو تو اپنی ضرورت کا استعمال کرو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آدھ سیر آج کی زبان میں آدھ سیر پانی سے آپ وضو کر لیتے تھے اور ایک سیر پانی سے غسل کر لیتے تھے ایک سیر پانی سے اب ایک سیر پانی کی طرح ایک ڈیڑھ لوٹا بنتا ہے بڑے مشکل سے ایک ڈیڑھ لوٹے میں غسل کر لیتے تھے اور آج اب کتنے پانی میں غسل کرتے ہیں غسل بھی پریشان کہ میاں یہ تو نکلی نہیں رہا پھر آپ اتنا اصراف اب یہ سوال کے حضرت آپ اتنا نائے جا رہے ہیں نائے جا رہے ہیں نائے جا رہے ہیں تو یہ اصراف نہیں ہے فرمایا کہ بس یہ فرق ہے جو جوزیاں مجھے پتا وہ تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں چونکہ پتا نہیں لہذا تم اگر نہ ہوگے تم یہ سوچ کے نہ ہوگے کہ یاد جائے وہ نظافت حاصل کرلوں پہلے تو طہارت کے لیے نہ ہوگے اگر نہ پاک ہیں تو پاکی حاصل کرلوں پاکی حاصل ہوگی اس کے بعد آپ اس کے بعد پانی بھانا اصراف پھر آپ نے چلو آپ نے سوچے تو نظافت حاصل کرلوں مزید ذرا سابن وابن مل کے ذرا انحال لوں تو آپ نے پھر سابن وابن مل کے انحال لیا تو نظافت بھی مل گئی طہارت مل گئی نظافت مل گئی اب مزید پانی بھانا تو اصراف ہی ہوگا لیکن اگلا جوزیاں تمہیں پتا نہیں ہے وہ اگر تمہیں جوزیاں پتا ہو تو بھرے دس دف دس بالٹیاں ناتے رہو تو تمہیں لانے کی اجازت وہ مجھے وہ جوزیاں پتا ہے شکر حضرت وہ کون سا جوزیاں ہے فرمایا کہ تبرید کی نیئے سے نہ ہو تبرید کا اپنے تھنڈک پہنچانے کے لیے اب جب تک آپ کے نفس پہ تھنڈک محسوس نہیں ہوگی آپ کو تسکین نہیں ہوگی اب تھنڈک خوب مل چکی ہے اس وقت آپ ناتے رہو گے سب جائز ہوگا یہ اصراف نہیں ہوگا تو میں فرمایا کہ تبرید کی نیئے سے وہاں سے یہاں تک بھی ڈپکی لگائی اور یہاں بھی میں پانی پیپاہ لوٹے پہ لوٹے جو بھا رہا ہوں تبرید کی نیئے سے بھا رہا ہوں مجھے تھنڈک حاصل میں کر رہا ہوں اور تھنڈک جب تک جی چاہے گا حاصل کرتا رہوں گا اور یہ ایک لوٹا بھی پانی سراب میں داخل نہیں ہوگا تو اب کوئی کہا کہ دیو مولی صاحب نے اپنے لئے مسئلہ نکال لیا بات یہ نہیں ہے یہ تو ایک چلتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کے جب وسط ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ عالم دین اخلاص نیت کے ساتھ وہ جزیہ پیش کرے یہ نہیں کہ خدا نقاض تو وہ دھوکہ دے اگر وہ دھوکہ دے گا تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں ان کے بعد جزیہ ہے جس کے تحت وہ کرتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ دے بیٹھتے ہیں کہ مولوی اپنے لئے حلال کر لیتے ہیں